گندم کا جو سٹا ہے وہ نکلتے وقت فارمر کہتا ہے کہ میں اس کو پٹاش دے دوں تاکہ جو ہمارا دانہ ہے وہ اس کا پیٹ ذرا موٹا ہو جائے کسان بھائیو اسلام علیکم ورحمت اللہ ایٹی سی آرگینک کی طرف سے میں ہوں آپ کا بھائی رائع اعظم اللہ سے امید ہے کہ آپ صحت اور ایمان کی بہترین عالتوں میں ہوگے محترم دوستو گندم نے سٹا نکالنا شروع کر دیا ہے اور اکثر فارمر یہاں پر ایک بہت بڑی غلطی کرتے ہیں آج اس سلسلے میں میری ویڈیو ہے کہ جس وقت آپ کی گندم گوب کے بعد سٹا نکالنے کا عمل شروع کرتی ہے تو جب یہ سٹا نکال لیتی ہے تو اس کے بعد اس کا پولینیشن کا عمل شروع ہوتا ہے تو اسی وقت ہمارے فارمر اکثر غلطی کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے فصل میں جھاڑ بہت کم رہ جاتا ہے اور اتنی جتنی کسان اکسپٹ کرتا ہے اتنی اس کو ہیلڈ نہیں ملتی ہے جس سلسلے میں آج کی ویڈیو ہے انشاءاللہ میں آپ کو انفارمیشن دوں گا اگر ایٹی سی آرگینک پر آپ فرس ٹائم وزٹ کر رہے ہیں تو آپ چینل کو کر لیں سبسکرائب اور بیل آئیکن کو آل پر کر دیں کیونکہ ہم آپ کے لیے اور آپ کی فارمنگ کے لیے بہترین ویڈیو بناتے رہتے ہیں دوستو بات کرتے ہیں کہ اس وقت فروری کا لاسٹ چل رہا ہے مارچ شروع ہونے والا ہے تو گندم سٹا نکالنا شروع کر رہی ہے گندم کا جو سٹا ہے وہ نکلتے وقت فارمر کہتا ہے کہ میں اس کو پوٹاش دے دوں تاکہ جو ہمارا دانہ ہے وہ اس کا پیٹ ذرا موٹا ہو جائے اس کا پیٹ کم نہ رہ جائے پوٹاش کا عمل یہی ہوتا ہے کہ یہ دانے کو موٹا کرتی ہے تو پوٹاش کا سپری کرنے سے پہلے ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہماری گندم جب سٹا نکال رہی ہے تو اس کی پولینیشن کا عمل شروع ہونے والا ہے جس وقت پولینیشن کا عمل شروع ہوتا ہے طریقہ کار یہ ہوتا ہے بھائیو میں آپ کو بتاؤں کہ جو نر پودے ہوتے ہیں وہ مادہ پودوں کے ساتھ ملاب کرتے ہیں اور ان کی پولینیشن ہوتی ہے اور جب یہ پولینیشن مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اس کے اندر چھوٹا سا دانہ جب پیدا ہو جاتا ہے چھوٹا سا بلکل اس میں ابھی دودھ نہیں پڑا ہوتا تو چھوٹا سا دانہ جب مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ کوئی بھی سپری کر سکتے ہیں جون سا بھی چاہیں لیکن اس دوران میں آپ نے کوئی بھی سپری نہیں کرنا خاص طور پر پیسٹی سائیڈ سے تو کم از کم آپ نے دور رہنا ہے یہ عمل آپ جب دیکھیں گے تو آپ کو پتا چلے گا ابھی آپ کو پتا کیسے چلے گا کہ آپ کی گندم میں پولینیشن کامل شروع ہو چکا ہے اس کا طریقہ کار میں بھائیو آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ نے دیکھنا یہ ہے جیسے میرے پیچھے یہ میری گندم کی فیلڈ ہے تو اس پہ آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ سٹا نکل رہا ہے یہ دیکھیں یہ سٹا نکل رہا ہے لیکن اس کے اوپر وائٹ کلر کے چھوٹے چھوٹے دانے موجود نہیں ہیں جبکہ یہ ادھر دوسری طرف یہ سٹا نظر آ رہا ہے آپ کو اس کے اوپر آپ کو نظر آ رہے ہوں گے وائٹ وائٹ کلر کے چھوٹے چھوٹے باریک کیڑیوں کی طرح چھوٹے چھوٹے دانے بنے ہوئے تو یہ اس کی پولینیشن ابھی سٹارٹ ہونے والی ہے جبکہ اس میں آپ کو کوئی ایک ہزار سٹے میں سے ایک سٹا نظر آ رہا ہوگا کیونکہ ابھی اس کی پولینیشن کا عمل شروع نہیں ہوا کیونکہ یہ ابھی اپنا سٹا مکمل کر رہا ہے جیسے ہی سٹا مکمل ہو جائے گا پودہ میچور ہو جائے گا تو اس کے بعد یہ پولینیشن کا عمل شروع کرتا ہے ابھی میں آپ کو دوسری فیلڈ دکھاتا ہوں یہ ساتھ ہی ہے بالکل وہ فیلڈ آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کا پولینیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے اور میں کوشش کروں گا کہ سٹا کھول کر دکھاؤں کہ اس کے اندر دانا بھی پیدا ہو رہا ہوگا تو جب اس کنڈیشن میں آپ کی گندم آئے گی اس کے بعد آپ نے سپریے کرنا ہے آئیے میں آپ کو وہ فیلڈ بھی دکھاتا ہوں جی دوستو یہ فیلڈ ہے جو پولینیشن شروع کر چکی ہے ابھی اس میں پولن پودے موجود ہیں اور اس میں آپ کو یہ ابھی دکھاتے ہیں کہ یہ دیکھیں کہ یہ سفید رنگ کے باریک باریک جو دانے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ سٹے کے بالکل اوپر یہی اس کا آپ کو آئیڈیا دیتے ہیں کہ اس کا پولینیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے اسی طرح سے کافی مقدار میں آگے فیلڈ میں بھی آپ دکھائیں ہم کوشش کر رہے ہیں جہاں تک کیونکہ کیمرے میں ہو سکتا ہے کہ پوری طرح سے یہ نہ آئے فاکس نہ کر سکے کیمرہ لیکن امید ہے کہ یہ نظر آ رہے ہوں گے یہ دیکھیں اس طرح سے ان کا ابھی پولینیشن کا عمل شروع ہو چکا ہے تو ابھی اس میں سے اگر ہم کوئی سٹا کھولتے ہیں تو کھول کر ہم تجربہ کر سکتے ہیں کہ کہاں تک اس کے اندر جو ہے یہ سیڈ آیا یہ دیکھیں یہ سٹا یہ پولینیشن والا ہے تو اس کو ہم ابھی یہ توڑ رہے ہیں توڑ کر ابھی ہم اس کو کھولیں گے یہ اس کے اندر دانا بننا شروع ہو گیا ہے مقصد صرف آپ کو یہ بتانا ہے یہ دیکھیں یہ دانا اس کے اندر بننا شروع ہو گیا ہے تو ابھی آپ اس کو سپری کریں گے چاہے آپ پوٹاش کا کریں یا نیوٹرینٹ کا کریں یہ آپ بہتر سمجھتے ہیں میرا مقصد آپ کو صرف یہ دکھانا تھا کہ ان دنوں میں یہ تقریباً ایک ہفتے سے لے کر پندرہ دن کا پراسز ہوتا ہے پندرہ دن سے پہلے پہلے آپ اس کو سپری کر سکتے ہیں لیکن جلدی بھی کریں تو دس دن کے بعد جس دن آپ کی گندم سٹا نکالنا شروع کرے گی اس کے ٹھیک دس دن کے بعد آپ کا پولینیشن کا عمل تقریباً مکمل ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ اس کو سپری کریں انشاءاللہ بہت اچھی ہلڈ آئے گی یہ تھی آج کی چھوٹی سی انفارمیشن مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آذر ہوں گا تب تک کے لیے اللہ حافظ